السلام علیکم سوریس اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ سمجھا دوں کہ آپ میں سے جس بچے نے چپٹر نمبر سکس کا ایک لیکچر بھی نہیں لیا ایک کنسپٹ بھی نہیں اس کو پتا وہ بھی اگر توجہ سے اس ویڈیو کو دیکھے گا تو اگزیم کے اندر چار نمبر کا لونگ سالف کر لے گا اس ویڈیو میں میں نے آپ کو دو ٹوپک کلیر کرنے ہیں ایک ویڈینس ہے یعنی تغیریت اور دوسرا ہے سٹینڈرڈ ڈیوییشن یعنی میاری انحراف یہ آپ کو دو سیکنڈ پارٹ آئے گا ایکزیم میں اس کا جو فرس پارٹ ہے اس لونگ کسٹن کا وہ چپٹر نمبر فائب میں سے آئے گا اس کے ریلیٹڈ میں نے ویڈیو بنا دی ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو دیکھتے ہیں ویڈینس کیا ہوتی ہے ویڈینس کے لیے سب سے پہلے آپ نے یہ فامولہ اپنے ذہن میں پختہ کرنا ہے اس سکیر اس سکیر سے مراد ویڈینس ہے اس ایکول یہ سمیشن کا سائن ہے علامت ہے سمیشن سمیشن کا مینہ ہے جمع کرنا سام کرنا آگے ہے ایکس مائنس ایکس بار ہول سکیر اوور این یہ ساری چیزیں کیا ہیں ابھی میں آپ کو کلیر کر دوں گا پریشانہ آپ نے نہیں ہونا آگے دوسرا فامولہ آپ دیکھیں پہلے میاری انحراف میاری انحراف کیا ہے جسٹ یہی فامولہ آئے گا یہ ایس سکیر ہے میاری انحراف کے لیے جسٹ ہم ایس لگا دیں گے سارا فامولہ سیم اسی طرح آ جائے گا ایکس مائنس ایکس بار ہول سکیر ڈیوائیڈ بائی این اب چونکہ ہم نے سکیر کو ختم کر دیا ہے تو ایدھر آ جائے گا سکیر روٹ اب یہ میاری انحراف کا فامولہ ہے تو دونوں چیزیں سیم ہیں جسٹ ایک سکیر روٹ کا یہ جزر کا فرق ہے اگر ایک چیز کی آپ کو سمجھ آ گئی تو سمجھ لیں دوسرے کنسپٹ کی بھی آپ کو سمجھ آ گئی اب یہ ساری چیزیں ہیں کیا میں ابھی آپ کو باری باری سمجھا دوں گا ہم پہلے کوسٹن کی طرف چلتے ہیں ایکسرسائز نمبر سکس پائنٹ تھری کا کوسٹن نمبر فور ہے سیلریز ہمیں ٹیچرز کی دی گئی ہیں پانچ ٹیچرز کی یہ سیلریز دی گئی ہیں اب یہ جو ہمیں سیلریز دی گئی ہیں ان کو ایکس بولتے ہیں آچھا آگے کرنا کیا ہے فائنڈ رینج اینڈ سٹینڈرڈ ڈیوییشن اب یہ جو رینج ہے یہ دو نمبر کاتا ہے یہ کبھی بھی لونگ میں آپ کو نہیں آئے گا تو ہمارا مین جو فوکس ہے وہ سٹینڈرڈ ڈیوییشن ہے لیکن رینج بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیسے نکالنی ہیں رینج نکالنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کسی بھی قویسن کی رینج نکالنے آپ کو آئے تو ان حصوں میں سے یہ جتنے بھی آپ کو سیلریز دی گئی ہیں ان میں سب سے بڑی رقم دیکھیں گے کونسی ہے اس کو کہتے ہیں ایکس میکسیمم یہ سارے ایکس کا حصہ ہے یہ بھی ایکس ہے یہ بھی ایکس ہے ان میں دیکھیں گے ایکس میکسیمم مائنس ایکس مینیمم یعنی سب سے بڑی رقم مائنس سب سے چھوٹی رقم تو سب سے بڑی رقم ہمارے پر یہاں پہ ہے پندرہ ہزار مائنس سب سے چھوٹی یہاں پہ ہے گیارہ ہزار پانچ سو تو پندرہ ہزار میں سے گیارہ ہزار پانچ سو نکال دیں گے تو پینتی سو یہ ہمارے پاس پینتی سو آنسر آ جائے گا پینتی سو رپیز یہ ہمارے پاس رینج آ چکی ہے لیکن ہمارا فوکس ہے سٹینڈرڈ ڈیوییشن اب سٹینڈرڈ ڈیوییشن کے لیے میں نے آپ کو بتایا فامولہ آپ کے ذہن میں پختہ ہونا چاہیے اب اگر تغیریت ہو تو یہاں پہ سکیر آ جائے گا یہ جذر نہیں آئے گا سٹینڈرڈ ڈیوییشن میں سمیشن ایکس مائنس ایکس بار ہول کا سکیر اوور این سارے کا جذر اب ہم نے کرنا کہا ہے اس قویسر میں ہم نے یہاں پہ فیلڈ بنانے ہیں ہم نے کولم بنانے ہیں کتنے کولم بنانے ہیں ابھی آپ کو اس فامولے سے پتا چل جائے گا پہلا کولم جو بنے گا وہ ہمارے پاس ایکس کا کولم ہے یعنی ایکس سے مراد کیا ہے یہ جو ہمیں سیلریز دی گئی ہیں سیلریز ہمیں یہ والی جو سیلریز دی گئی ہیں یہ ایکس ہیں پہلا ہمارے پاس جو نمبر آئے گا وہ گیارہ ہزار پانچ سو کا آ جائے گا یہ اس کے بعد ہمارے پاس بارہ ہزار چار سو سیلری دی گئی ہمیں پندرہ ہزار سیلری دی گئی چودہ ہزار پانچ سو اس کے بعد چودہ ہزار آٹھ سو یہ ہمارا ایک کولم بن گیا اب اس کے بعد ہمارا دوسرا کولم کیا بنے گا دوسرا کولم ہمیں دیکھیں ہمیں دیا گیا ہے ایکس مائنس ایکس بار تو اب دوسرا کولم ہمارا بنے گا ایکس مائنس ایکس بار اس کی ویلیو کیسے نکال لی ہے یہ بھی میں آپ کو بھی سمجھا دوں گا آپ بے فکر ہو جائیں اچھا اب یہ ہمارے پاس دوسرا کولم بن چکا ہے اب تیسرا کولم کون سا بننا ہے دیکھیں اب ہمیں اس کا سکیر بھی چاہیے اب سکیر کے لیے پہلے ہمارے پاس اگر فرض کریں میں آپ کو ایسے سمجھاؤں میرے پاس پی کا سکیر میں نے نکالنا ہو تو پہلے پی ہوگا تو پی کا سکیر نکلے گا بالکل ایسے ہی ہمیں ایکس مائنس ایکس بار ہول سکیر چاہیے تو پہلے ایکس مائنس ایکس کا بار ہوگا تو پھر ہی ایکس مائنس ایکس بار اس کا ہول سکیر بن پائے گا تو جب بھی آپ نے سٹینڈر ڈیویشن یا آپ نے تغیریت یعنی ویرینس نکالنی ہے تو یہ تین کولم آپ کے پاس بنیں گے اب ہمیں چاہیے ایکس کا بار ایکس بار کا مین ہے مین نکالنا اب مین کیسے نکالیں گے مین نکالنے کے لیے بہت آسان طریقہ کار ہے ہمارے پاس مین آپ کیسے نکالیں گے مین نکالنے کے لیے یہ جتنے آپ کو فیلڈ یہ والی چیزیں گیون ہیں ان سب کو جمع کریں گے اور ان کی تعداد پر ڈیوائیڈ کر دیں گے یعنی اگر میں آپ کو یہاں پر نکالنا سکھاؤں ایکس بار ہم نے نکالنا ہے تو کیسے نکالیں گے ان ساری چیزوں کو گیارہ ہزار پانچ سو جمع بارہ ہزار چار سو جمع پندرہ ہزار جمع چودہ ہزار پانچ سو جمع یہ والا چودہ ہزار آٹھ سو ان سب کو جمع کر دیں گے اور دیکھیں گے ان کی تعداد کتنی ہے ایک دو تین چار پانچ تو پانچ پر ڈیوائیڈ کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس مین آگئی ہے مین نکالنے کے لیے جتنی تعداد گیون ہو سب کو جمع کریں اور ان کی تعداد پر ڈیوائیڈ کر دیں تو میں اب کلکولیٹرز ان کو جمع کر کے ڈیوائیڈ کرتا ہوں تو یہ میرے پاس تیرہ ہزار چھ سو چالیس یہ ایکس بار آ چکا مین آ چکی اب ہم اسی کو استعمال کرتے ہوئے ایکس مائنس ایکس بار نکالیں گے یعنی ایکس مائنس ایکس بار کا مطلب کیا ہے یہ والی رقم ایکس ہے میں ایک کو یہاں پر لکھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں گیارہ ہزار پانچ سو یہ ایکس مائنس ایکس بار ہم نے یہ نکال لیا تیرہ ہزار چھ سو چالیس اس کو کلکولیٹر کی مدد سے ہم مائنس کر دیں گے تو ہمارے پاس جو ویلیو آئے گی وہ ہم یہاں پر لکھ دیں گے وہ ویلیو میرے پاس کیا آئیے میں آگے نہیں لکھ رہا اس کے نیچے لکھ رہا ہوں وہ میرے پاس ویلیو آ جائے گی کلکولیٹر کی مدد سے مائنس دو ہزار ایک سو چالیس اب آپ کو یہاں پر یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ڈائریکٹ کلکولیٹر کی مدد سے اس کو مائنس کرتے جائیں گے اب دوسرے سٹیپ میں آپ لکھیں گے بارہ ہزار چار سو مائنس کلکولیٹر پر لکھ دیں گے ایکس بار جو ہم نے نکالا تیرہ ہزار چھ سو چالیس تو میں نے مائنس کیا تو میرے پاس یہ آ چکا ہے مائنس ایک ہزار دو سو چالیس اب تیسرے سٹیپ میں پندرہ ہزار مائنس ایکس بار یہ والا جو ہم نے نکالا اس کو مائنس کریں گے تو یہ میرے پاس آ چکا ایک ہزار تین سو ساٹھ اگلے سٹیپ میں چودہ ہزار پانچ سو میں سے مائنس یہ والا تیرہ ہزار چھے سو چالی تو یہ ہمارا آٹھ سو ساٹھ آ چکا ہے اس کے بعد چودہ ہزار آٹھ سو میں سے مائنس ایکس بار مطلب یہ ایکس یہ ایکس ہے مائنس ایکس بار یہ ہے اس کو مائنس کیا تو یہ کلکولیٹر کی مدد سے 1160 یہ ہمارا آ چکا ہے اب تیسری سٹیپ میں ہمیں اس سارے کا سکیر چاہیے تو کیلکولیٹر کی مدد سے آپ مائنس 2140 کا سکیر لے لیں سکیر لینے کے دو طریقے ہیں یا تو آپ مائنس 2140 لکھے اس کی پاور اوپر 2 لکھ دیں یا دوسرا طریقہ مائنس 2140 کو مائنس 2140 سے ہی ضرب دے دیں پھر بھی یہ اس کا سکیر ہی ہوتا ہے تو میں نے اس کو کلکولیٹر کی مدد سے ضرب دے دی تو یہ میرے پاس آ جائے گا پہلا جو اس کا سکیر آ جائے گا 4 5 7 9 6 2 0 آ گئی اب میں نے پھر اس کا سکیر لے لیا تو یہ میرے پاس کلکولیٹر کی مدد سے آ جائے گا 1 5 3 7 6 0 0 اب اس کا سکیر میں نے لے لیا کیونکہ یہاں پہ دیکھیں اس کا سکیر ہے اس کولم میں ہم نے ہر کسی کا سکیر لینا ہے ان سب کا تو اس کا سکیر لے لیا تو یہ آ جائے گا 1 8 4 9 6 0 0 اس کا سکیر لے لیا تو یہ میرے پاس آ جائے گا 7 3 9 6 0 0 اس کا سکیر لے لیا یہ آ جائے گا 1 3 4 5 6 0 0 اب اگلے سٹیپ میں میں آپ کو دوبارہ فامولہ دکھاتا ہوں فامولے پہ آپ غور کریں سمیشن اس سارے کا سکیر اس کا مطلب یہ ہے کہ سکیر والا یہ والا جو کولم ہے اس سارے کو جمع کر دیں یعنی یہ والا جو کولم ہے یہ جتنی ویلیوز ہمارے پاس آئی ہیں یہ سکیر والی ویلیوز ہیں تو ان سب کا ہم کر دیں گے سم آپ نیچے جب بھی حل کریں نیچے یہاں پہ ایک لائن لگا دیں لائن لگانے کے بعد ان سب کا آپ سم نکالیں ان سب کو کر دیں جمع تو یہاں پہ میں لکھ دوں گا سمیشن ایکس مائنس ایکس بار ہول سکیر اس زیکول ان سب کو میں نے کیا جمع کیلکولیٹر کی مدد سے تو یہ میرے پاس آ چکا ہے وان ڈبل زیرو فائیو ٹو ٹریپل زیرو تو یہ میرے پاس ان سب کا میں نے سم کیلکولیٹر کی مدد سے کر دیا ان سب کو جمع کیا تو یہ میرے پاس آ چکا اب ہم لگا دیں گے یہ والا فامولہ اب میں نے یہ فامولہ لگا دیا سٹینڈڈ ڈیوییشن کا میاری ان حراف کا فامولہ لگا دیا اس کے اوپر جزر لگا دیا اب ان ہمیں گیون ہے یعنی ہم نے کتنے سیلریز ہمیں کتنے بندوں کی دی گیا ہے پانچ بندوں کی سیلری ہمیں دی گیا یہ ان ہوتا ہے اب ہم یہاں پہ ہم نے سم نکال لیا پیچھے سم نکالا وہ کتنا آیا وان ڈبل زیرو فائیو ٹو تین زیرو تو ڈیوائدڈ بائی ان ان ہمارے پاس کیا ہے فائیو اور اس سارے کا جزر اب اس کو پہلے کیا کریں گے اس کو فائیو پہ پہ پہلے ڈیوائٹ کریں گے فائیو پہ میں نے کیلکولیٹر کی مدد سے ڈیوائٹ کیا تو میرے پاس ہی آ چکا ہے ٹو زیرو ون زیرو فور ڈبل زیرو اب کیلکولیٹر کی مدد سے میں اس کا جزر نکالوں گا میں نے جزر نکالا تو یہ میرے پاس آ چکا ہے ایک ہزار چار سو سترہ اشاریہ آٹھ آٹھ چھے تو یہ ہمارے پاس سٹینڈرڈ ڈیوی ایشن آ چکی ہے اب مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ چکی ہے اس قسطن کی مزید ہم باقی جو قسطن کریں گے تو آپ کو کلیر ہو جائے گا آپ اس کو دوبارہ اچھے سے دیکھیں اگلے قسطن کو قسطن نمبر فائیو کا پہلا پارٹ ہے یہ ہمیں ویلیوز دی گئی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ آپ سٹینڈرڈ ڈیوی ایشن فائنڈ کریں تو وہی ہمارے پاس طریقہ کا سیم ایز ایٹیز کہ پہلے ہمیں فامولہ ذہن میں پختہ ہونا چاہیے میں آپ کو فامولہ پھر دکھا دیتا ہوں سٹینڈرڈ ڈیوی ایشن کے لیے ہمارے پاس فامولہ کیا ہے سمیشن ایکس مائنس ایکس بار اس کا ہر سکیر اوور این یہ ہمارے ذہن میں پختہ ہونا چاہیے اب ہمیں پہلے ایکس چاہیے ایکس تو ہمیں دیا گیا ہے اس کے بعد دوسرا کولم ہمارا جو بنے گا ایکس مائنس ایکس مائنس ایکس بار اور تیسرا کولم جو ہمارا بنے گا ایکس مائنس ایکس بار ہول سکیر تو یہ ہمارے پاس تین کولم ہمارے پاس اس طرح بنیں گے تو ایکس ہمیں گیون ہے ایکس کی ویلیو ہم لکھ دیتے ہیں ٹویلو سیکس سیون اس کے بعد ہمیں تھری دیا گیا ہے یہ ففٹین پھر ٹین پھر ایٹین پھر فائب یہ ہمیں گیون ہے یہ سارے اب ہم نے ایکس مائنس ایکس بار نکالنا ہے تو ایکس بار آپ پہلے بھی نکال سکتے ہیں یعنی مین تو میں یہاں پہ نیچے مین نکالنے لگا ہوں تو مین نکالنے کے لئے طریقہ ہم نے ابھی سیکھا کہ یہ جتنی چیزیں ہمیں گیون ہیں ان سب کو ہم نے کرنا ہے پلس یعنی یہ بارہ جمع چھے جمع سات جمع تین جمع پندرہ جمع دس جمع اٹھارہ جمع پانچ اور ان کی تعداد پہ ہم نے کرنا ہے ڈیوائیڈ تعداد کتنی ہے ایک دو تین چار پانچ سات آٹھ تو ہم ڈیوائیڈ کر دیں گے آٹھ پہ تو آپ کلکولیٹر کی مدد سے اس کو جمع کر لیں یا آپ اس کو ڈائریکٹ جمع کر لیں تو میں نے ان کو جمع کر دیا ڈائریکٹ تو یہ میرے پاس آ چکا ہے یہ سیونٹی سکس چھہتر اوور ایٹ اب ایٹ پہ اس کو کر دیں گے ڈیوائیڈ جب ایٹ پہ اس کو ڈیوائیڈ کریں گے آپ کلکولیٹر کی مدد سے کر لیں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا نائن پوائنٹ فائیڈ ایکس بار ہمارے پاس آ جائے گا نائن پوائنٹ فائیڈ اب ہم نے ایکس مائنس ایکس بار نکالنا ہے تو ہمارے پاس ایکس بار کتنا آ چکا نائن پوائنٹ فائیڈ اب آپ اس کو مائنس کرتے جائیں یعنی ایکس مائنس ایکس بار پہلے ہمارے پاس ایکس کی ویلیو ٹیل مائنس نائن پوائنٹ فائیڈ تو میں نے اس کو مائنس کر دیا تو یہ میرے پاس آ جائے گا کلکولیٹر کی مدد سے ٹو پوائنٹ فائیڈ پھر آپ سیکس مائنس ایکس بار کریں گے تو یہ میرے پاس آ چکا ہے مائنس 3.5 اس کے بعد 7 کو مائنس کیا تو یہ آ جائے گا 2 مائنس 2.5 یعنی x مائنس x بار یہ 7 مائنس 9.5 پھر 3 مائنس 9.5 تو یہ آ چکا مائنس 6.5 پھر یہ 15 میں سے اس کو مائنس کریں گے اب یہ آ جائے گا 5.5 اب 10 میں سے اس کو مائنس کیا تو یہ ہمارے پاس آ چکا 0.5 18 میں سے مائنس کیا یعنی x مائنس x بار 18 مائنس 9.5 تو یہ ہمارے پاس آ چکا 8.5 8.5 پھر ہم نے 5 مائنس 9.5 کیا تو یہ ہمارے پاس مائنس 4.5 آ چکا ہے اب ہمیں ان کا سکیر چاہیے یہ جو ہمارے پاس کولم ہے ان ساب کا سکیر تو کلکولیٹر کی مدد سے ان کا سکیر لیتے جائیں جتنی بھی مائنس ہیں وہ ساری پلاس میں بدل جائیں گی یا اسی نمبر کو اسی کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے جائیں تو پھر بھی یہ سکیر ہی ہوتا ہے تو میں نے کلکولیٹر کی مدد سے کیا تو یہ میرے پاس 6.25 آ چکا یہ 0.25 آ چکا اس کے بعد اس کا سکیر لیا تو یہ 6.25 6.5 کا سکیر لیا تو یہ میرے پاس آ گیا 4 2 0.25 5.5 کا سکیر لے لیا یہ 30.25 0.5 کا سکیر لیا تو یہ 0.25 پھر اس کا سکیر لے لیا ہمارے پاس 8.5 تھا یہ 72.25 اس کا سکیر لے لیا تو یہ ہمارے پاس آ گیا 20.25 اب سب کا سکیر لے لیا اب فامولے کے مطابق ہمیں چاہیے سمیشن سمیشن یعنی اس سارے کا x مائنس x bar hole سکیر یعنی یہ والا جو ہمارے پاس کولم ہے ان سب کا ہمیں چاہیے سم تو ہم نیچے یہاں پہ ایک لائن لگا دیں گے ان سب کو کیلکولیٹر کی مدد سے ہم کریں گے جمع تو میں نے کیلکولیٹر کی مدد سے ان کو جمع کیا تو یہ میرے پاس آ چکا ہے 190 یہ کیا ہم نے نکالا ہم نے یہ نکالا ہے سمیشن x مائنس x bar whole scale یعنی ہم نے ان سب کو جمع کر دیا اب فامولے کی طرف آ جائیں گے فامولہ لگا دیں گے اب n سے مراد کیا ہے ان کی تعداد وہ ہم پہلے ہی نکال چکے ہیں چلیں دوبارہ پھر لکھ لیتے ہیں n کی تعداد ان کی کتنی ہے 8 1 2 3 4 5 6 7 8 اب ہم فامولہ لگا دیں گے تو میں فامولہ لگانے لگا ہوں اب تو یہ ہم نے فامولہ لگا دیا اب اس کو ہم نے نکالا تو یہ ہمارے پاس آ چکا ہے 190 divided by اور n کی تعداد یعنی n سے مراد ہمارے number of terms کتنی ہمارے پاس termیں دی کتنے ہمارے پاس group تھے اور اس سارے کا جذر اب میں نے اس کو divide کیا 1 سے 90 کو 8 پہ تو یہ میرے پاس calculator کی مل سے 23.75 آ چکا اب اس کا جذر بھی لینا ہے تو میں نے اس کا جذر بھی لے لیا calculator سے تو یہ میرے پاس 4.87 آ چکا تو یہ ہماری standard deviation آ چکی ہے اگلے پارٹ کی طرف چلتے ہیں اسی question کا second part ہے ہم نے اس میں بھی standard deviation نکالنی ہے تو اب ہمیں پتا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے mean چاہیے ہوتی ہے فامولا ہمارے ذہن میں اگر پکتا ہو تو ہمیں پتا ہو کہ یہ دیکھیں فامولا میرے پاس آئے کہ ہمیں یہ x bar چاہیے ہوتا ہے تو ہم پہلے بھی x bar نکال سکتے ہیں یعنی ہم mean نکال سکتے ہیں نائن پلس 3 پلس 8 پلس 8 پلس 9 پلس 8 پلس 9 پلس 18 اور اس کے بعد ان کی تعداد پہ divide کرنا ہوتا ہے ایک دو تین چار پانچ سات آٹھ تو ہم نے اس کو آٹھ پہ divide کر دیا تو اب اس کو آپ جمع کر لیں direct جمع کر لیں یا calculator کی مدد سے جمع کریں تو یہ ہمارے پاس 72 آ چکا over 8 اس کو divide کیا تو یہ 9 یہ ہمارے پاس x bar یعنی mean آ چکی ہے اب ہم اس کے group بنا لیتے ہیں یعنی ہم نے اس کو column کی شکل میں لکھنا ہے پہلا column ہمارا کیا بنے گا x اگر فامولا آپ کے ذہن میں پختہ ہو دوسرا column بنے گا x minus x bar اور تیسرا column ہمارا بنے گا x minus x bar اس کا scale یہ تین column بنیں گے بالکل آسان ہیں کچھ بھی مشکل نہیں ہے اس میں اب x یہ ہمیں جو given ہے یہ ہمارا x ہوتا ہے 9 3 8 8 اس کے بعد ہمارے پاس 9 پھر 8 9 اور 18 یہ ہمیں given ہے یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ہمیں given ہے تو یہ ہماری x کہلاتے ہیں یہ ساری چیزیں ہماری x ہیں یہ ہمارے پاس 8 ہیں اب ہم نے x minus x bar نکالنا ہے تو x ہمارے پاس 9 ہے minus x bar بھی 9 ہے تو 9 minus 9 یہ ہمارے پاس 0 آ جائے گا پھر 3 minus 9 تو یہ ہمارے پاس minus 6 آ جائے گا 8 minus 9 minus 1 آ جائے گا یہ بھی 8 minus 9 ہے minus 1 آ جائے گا 9 minus 9 یہ 0 آ جائے گا پھر 8 minus 9 یعنی x minus x bar x 8 ہے اور x bar 9 ہے تو یہ ہمارے پاس minus 1 آ چکا پھر 9 minus 9 0 آ چکا اٹھارہ میں سے پھر انٹھارہ ماینس نو تو یہ ہمارے پاسxi آ چکا تو بلکل سیمپل ہے یہ ہمارے پاس x minus x bar آ چکا ہے اب ہمیں تیسرا کولم ہمیں اب تیسرا کولم چاہیے جس میں ہم نے سکیر لینا ہے تو زیرو کا سکیر زیرو ہی ہوتا ہے سکس کا سکیر یا تھرٹی سکس آ جائے گا ماینس پلاس میں بدل جاتا ہے جب بھی سکیر لیں گے ماینس پلاس میں بدل جائے گا یہ ون کا سکیر ون نہیں رہے گا ون کا سکیر ون رہے گا زیرو کا سکیر زیرو ون کا سکیر ون زیرو کا سکیر زیرو نو کا سکیر آ جائے گا ایٹی ون اکیاسی اب ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے نیچے آپ پہلے لائن لگا لیں فامولے کے مطابق فامولہ آپ کے ذہن میں ہو تو ہمیں یہ ایکس مائنس ایکس بات اس کا ہول سکیر اس کا سمیشن چاہیے ہوتا ہے یعنی انساب کا مجموعہ چاہیے ہوتا ہے ہم نے انساب کو جمع کرنا ہوتا ہے تو میں نے انساب کو جمع کر دیا تو یہ میرے پاس یہاں پہ آپ پہلے چاہے لکھ بھی لیں سمیشن ایکس مائنس ایکس بار ہول سکیر انساب کو کلکولیٹر کی مدد سے آپ جمع کر دیں یہ ایک سو بیس آ چکا ہمارے پاس اب ہم فامولہ لگا دیں گے تو یہ میں نے فامولہ لکھ دیا سٹینڈڈ ڈیویشن کا تو یہ والا سارا ہمارے پاس ایک سو بیس ہے اور این سے مراد ہماری تعداب یہ آٹھ ہے اور اس سارے کا جذر تو میں نے اس کو آٹھ پہ ڈیوائیڈ کیا تو یہ میرے پاس پندرہ آ چکا اس سارے کا جذر آٹھ چار بارہ آٹھ پانچ چالیس اب اس کا جذر نکالیں گے کلکولیٹر کی مدد سے تو تھری پوائنٹ ایٹ سیون یہ ہمارا سٹینڈڈ ڈیویشن کا انصر آ چکا ہے قصر نمبر فائف کا بی پارٹ ہے ہمیں یہ ڈیٹا گیون ہے اور اس کی ویریانس یعنی تاغیریت معلوم کرنی ہے اب تاغیریت کو ہم ظاہر کریں گے اس سکیر سے وہی فامولہ ہے صرف جذر فامولے کے اوپر نہیں آئے گا تو ہم چلتے ہیں اس کو حل کرنے کی طرف تو ہمیں پہلے مین چاہیے تو ہم کیا کرتے ہیں مین پہلے ہی نکال لیتے ہیں بجائے بعد میں نکال لیں کے بعد میں بھی نکال لیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا تو مین نکال لیں کے لیے جتنا ہمیں ڈیٹا گیون ہے ان سب کو کریں گے پلس دس پلس آٹ پلس نو پلس سات پلس پانچ پلس بارہ پلس آٹ پلس چھ پلس آٹ پلس ٹو اب ان ساروں کو جمع کر دیں گے اور ان کی تعداد پہ ڈیوائیڈ چار پانچ چھ سات آٹ نو دس دس پہ ہم نے ڈیوائیڈ کیا تو ان کو جمع کیا کیلکولیٹر کی مدد سے کر لیں یا بیسے کر لیں تو یہ ہمارے پاس سیونٹی فائیو اوور ٹین آ چکا ہے اب سیونٹی فائیو اس کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ ہمارے پاس ایکس بار اس اکول سیون پوائنٹ فائیو یہ ہماری مین آ چکی ہے اب ہم اس کے گروپس بنائیں گے اب گروپس ہم نے کولم بنانے ہیں تو کولم بنانے کے لیے پہلا کولم جو ہمارا بنتا ہے وہ ہے ایکس کا دوسرا کولم ہمارا جو ہوتا ہے وہ ہے ایکس مائنس ایکس بار فامولہ آپ کے ذہن میں ہو فامولہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے کتنے کولم بنانے ہیں ایکس مائنس ایکس بار ہول سکیل تو یہ تین کولم ہمارے بن گئے تو اب ان کو لکھ دیں گے ہم پہلے ہم سب سے لکھیں گے یہ ٹین یہ ہمارے پاس ٹین آ چکا ٹین کے بعد پھر ہمارے پاس ہے ایٹ اس کے بعد نائن اس کے بعد سیون اس کے بعد فائیو اس کے بعد ہمارے پاس ٹیل ایٹ یہ ہمارے پاس ٹیل پھر ایٹ آ جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس ہے سیکس پھر ایٹ پھر ہمارے پاس آ جائے گا ٹو آپ ان کو لکھنے کے بعد ایک دفعہ کونٹ بھی کر لیا کریں تاکہ کوئی رہ نہ گیا ہو ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس تو یہ پورے لکھے جا چکے اب ہمیں چاہیے ایکس مائنس ایکس بار تو ہم ایکس یعنی دس مائنس یہ ایکس بار دس مائنس سات اشاریہ پانچ تو میں نے مائنس کیا کلکولیٹر کی مدد سے کر لیں تو یہ میرے پاس آ چکا ٹو پوائنٹ فائیو اب آگے دوسرا ہمارے پاس آٹھ یعنی ایکس مائنس ایکس بار آٹھ مائنس سات اشاریہ پانچ تو یہ ہمارے پاس زیرو پوائنٹ فائیو آ چکا پھر نو میں سے سات اشاریہ پانچ نکال دیں گے تو یہ ہمارے پاس ایک اشاریہ پانچ آ چکا پھر سات میں سے اس کو مائنس کریں گے تو یہ مائنس میں چلا جائے گا زیرو پوائنٹ فائیو اس کے بعد پانچ میں سے اس کو مائنس کریں گے یہ بھی مائنس میں چلا جائے گا مائنس ٹو پوائنٹ فائیو پھر ٹو میں سے اس کو مائنس کریں گے تو ہم نے مائنس کیا تو یہ 4.5 پھر 8 میں سے اس کو مائنس کر دیں گے 8 میں سے ہم نے مائنس کیا 8 مائنس 7.5 تو یہ ہمارے پاس 0.5 آ چکا 6 میں سے مائنس کیا 6 مائنس 7.5 مائنس 1.5 آ چکا پھر 8 میں سے مائنس کیا 8 میں سے مائنس کیا تو یہ ہمارے پاس 0.5 آ چکا 2 مائنس 7.5 تو یہ مائنس 5.5 آ چکا ہے اب ہمیں تیسرے کولم میں ان سب کے سکیر چاہیے تو ہم اب ان کا سکیر لے لیں گے جب بھی سکیر لیں گے سارے مائنس جتنے بھی ہیں وہ پلس میں بدل جائیں گے تو ہم نے سکیر لیا پہلے کا سکیر ہمارے پاس آ جائے گا 6.25 دوسرے کا سکیر ہمارے پاس آ جائے گا 0.25 اس کا سکیر ہمارے پاس آ جائے گا 2.25 اس کا سکیر لیا 0.25 اس کا سکیر لیا 6.25 چونکہ یہ والے یہ والے سیم ہیں دونوں تو ہمارے پاس 6.25 آ چکا 4.5 کا ہم نے سکیر لیا تو یہ ہمارے پاس 20.25 اس کا سکیر لیا 0.25 اس کا سکیر لے لیا 1.5 کا تو یہ ہمارے پاس 2.25 چونکہ یہ مائنس جو ہے یہ پلاس میں بدل جائے گا جب بھی سکیر لیں گے مائنس پلاس میں بدل جائے گا 0.5 کا سکیر لیا تو ہمارے پاس 0.25 اس کا سکیر لیں گے 5.5 کا تو یہ مائنس پلاس میں بدل جائے گا 30.25 اب فامولے کے مطابق ہمیں اس کا سمیشن چاہیے ان سب کا سمیشن چاہیے تو ہم فامولے والا لکھ لیتے ہیں یہاں پہ سمیشن x مائنس x بار ہول سکیر تو ہم نے ان سب کو جمع کیا کیلکولیٹر کی مدد سے تو یہ میرے پاس آ جائے گا 68.5 اب ہم فامولہ لگا دیں گے فامولہ ہمارے پاس کیا کہتا ہے فامولے کے مطابق ہمارے پاس n کتنے ہیں n is equal to 10 اب ویرینس کا فامولہ لگا دیں گے تو ہم نے ویرینس کا یہ فامولہ لگا دیا اب سمیشن x مائنس x بار ہول سکیر یہ ہم نے نکال لیا یہ ہمارا ہے 68.5 اور n کس کے equal ہے 10 کے اب ہم اس کو ڈیوائیڈ کر دیں گے تو یہ ہمارا پوائنٹ پیچھے چلا جائے گا وہ آ جائے گا 6.85 تو یہ ہمارا ویرینس آ چکا ہے یعنی تغییریت ہم نے معلوم کر لی پیپروں میں انہی میں سے ایک قویسن آتا ہے اس قویسن کا ہم نے بی پارٹ بھی کر لیا اب ہم چلیں گے نیکس قویسن کی طرف جو نیکس قویسن ہے وہ تھوڑا آسان ان سے مختلف ہیں وہ بھی آسان ہے جسٹ آپ نے فامولے پر فوکس کرنا ہے فامولہ اپنے ذہن میں کریں چونکہ اس قویسن میں فامولے سے حل کریں گے اس کے لئے پہلے آپ فامولہ ذرا دیکھ لیں یہ ہمیں لیندھ دی گئی ہے یعنی یہاں پہ ہمیں وقفہ دے دیا گیا ہے انٹرول دے دیا گیا ہے کلاس دے دی گئی ہے ہم نے پہلے یہاں سے ایکس بنانا ہے کیسے بنائیں گے وہ ابھی آپ کو پتا چل جائے گا دیکھیں پہلے میں آپ کو فامولہ بتا دوں یہ آپ ذہن میں پختہ کر لیں کہ یہاں پہ ہم نے سٹینڈڈ ڈیویشن نکال لیں ہیں تو اس کے لئے یہ آپ کے ذہن میں فامولہ ہونا چاہیے اس اس ایکویل سمیشن ایف انٹو یعنی اب جو ایف ہے وہ ایکس مائنس ایکس بار اس کے سکیر کے ساتھ ملٹیپلائی ہو جائے گا یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور ڈیوائیڈڈ بائی پہلے این ہوتا تھا اب یہاں پہ لکھیں گے سمیشن ایف اب یہ ہمارے پاس میشن ایف آ جائے گا اور اس سارے کا جذر یہ ہمارے پاس اس کا فامولہ ہے سٹینڈڈ ڈیویشن کا یہ فامولہ اپنے ذہن میں آپ اختہ کر لیں اب چلتے ہیں اس کے سلیوشن کی طرف تو یہ لیندھ ہمیں دے دی گئی تو میں نے لیندھ ایک کولم لیندھ کا بنا دیا اس میں میں نے لیندھ لکھ دی یہ ٹونٹی سے ٹونٹی ٹو اور یہ ہمارے پاس ساری لیندھ لکھے گی ساتھ ہمیں فریکونسی نیچے دی گئی ہے یہ میں نے فریکونسی کا دوسرا کولم بنا دیا اب ہمیں سلیوشن کے لیے ایکس چاہیے تو ایکس ہم نے کیسے نکالنا ہے بلکل سمپل سا طریقہ ہے ان دونوں کو جمع کریں دو پہ ڈیوائیڈ کر دیں بیس اور بائیس کو جمع کریں یہ ہمارے پاس بن جائے گا فورٹی ٹو اس کو ٹو پہ ڈیوائیڈ کر دیں تو یہ ہمارے پاس ایکس آ جائے گا تو وہ کیا آئے گا ٹوانٹی وان بلکل ایسے ہی ان دونوں کو جمع کریں دو پہ ڈیوائیڈ کریں یعنی ٹوانٹی تھری پلاس ٹوانٹی فائب ڈیوائیڈ بائی ٹو تو یہ ہمارے پاس اٹھالیس بنے گا اٹھالیس کو دو پہ ڈیوائیڈ کر دیں تو یہ ٹوانٹی فور آ جائے گا یعنی ان دونوں کے درمیان والا آ جائے گا اسی طرح ان دونوں کو جمع کر کے دو پہ ڈیوائیڈ کریں تو ستائیس آ جائے گا ان دونوں کے درمیان ان دونوں کو جمع کر کے دو پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو ان دونوں کے ٹوانٹی نائن اور تھرٹی وان کے درمیان والا تیس آ جائے گا ان دونوں کو جمع کر کے دو پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو ان دونوں کے درمیان والا 33 آ جائے گا اب ہمارا x آ چکا ہے اب دوسری چیز ہمیں اگلے کولم کے لیے ہمیں x-x bar چاہیے اب x bar اب یہاں پہ x bar ہم نے کیسے نکالنا ہے چونکہ یہاں پہ frequency آ چکی ہے تو frequency کے لیے x bar یعنی mean نکالنے کے لیے اس کا فامولہ بھی ہمارے پاس الگ ہے وہ آپ دیکھیں میں آپ کو بھی سمجھا دیتا ہوں بلکل آسان ہے تھوڑا سا لینٹھی ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں آپ concept کو ذہن میں کریں تو question آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا اس کی practice کریں گے x bar اب اس کے لیے ہم نے summation fx یعنی f اور x کو دینی ہے آپس میں ضرب اور ان سب کو کر دینا ہے جمع divided by summation f اب اس سے ہماری آ جائے گی x bar اب اس کے لیے ہمیں ایک کولم fx کا چاہیے تو fx کا کولم ہم یہاں پہ بنا لیتے ہیں fx fx یعنی f اور x کو دے دیں گے ضرب 3 ایک تین تین دو چھے چھے چار چوبیس حاصل دو چھے دو بارہ دو چودہ اب بارہ کو ستائیس سے ضرب دے دیں گے بارہ ساتھ چوراسی حاصل آٹھ آ جائیں گے بارہ دو چوبیس چوبیس چھے تیس دو بتیس تین سو چوبیس نو سفر سفر نو تین ستائیس دو سو ستر تین دو چھے تین دو چھے ہم نے ان کو آپس میں ملٹپلئی کر دیا یہ fx اب ہمیں یہاں پہ سمیشن fx چاہیے تو سمیشن fx کے لیے ان ساب کو کر دیں گے جمع تو میں نیچے ایک لائن لگا رہا ہوں کیونکہ ہمیں جمع کرنے کی ضرورت پڑتی ہے ساب کو تو میں نے ان ساب کو کر دیا جمع سمیشن fx تو یہ میرے پاس کلکولیٹر کی مدد سے 866 آ چکا ہے تو یہاں پہ میں لکھ بھی لیتا ہوں سمیشن fx is equal یہ میرے پاس آ چکا یہ اب ہمیں دوسری چیز یہاں پہ فامل میں جائے سمیشن f اب f والی جتنی چیزیں ہیں یہ والی ان ساب کو کر دیں گے جمع تو میں ان کو بھی جمع کرتا ہوں تو یہاں پہ لکھ بھی لیتا ہوں سمیشن f is equal ان ساب کو میں نے جمع کیا یہ میرے پاس آ جائے گا چھتی نو اکیس اور دو تیس ساتیس دو بتیس تو یہ میرے پاس 32 آ چکا اب ان دونوں ویلیوز کو یہاں پہ پھٹ کر دیں 866 over 32 ان کو ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ ہمارے پاس تقریبا یہ ہمارے پاس پوائنٹ میں آئے گا وہ آ جائے گا 27.093 لیکن ہم 27 ہی لے لیں گے تو ہمارا x کا بعد 27 آ چکا 27 ہی ہم اس کو رونڈ آف کر کے لے لیں گے اب 27 اب ہم آتے ہیں اوپر ہمیں چاہیے اب دوسرے یہاں پہ x-x bar یہ والا کولم چاہیے x-x bar اور اس کے ساتھ پھر ہمیں چاہیے x-x bar اس کا سکیر اب یہ والا کولم بھی چاہیے اب ایک کولم یہاں پہ اور چاہیے کہ جس میں f اور یہ آپس میں ملٹیپلے ہو رہے ہیں تو میں نے یہاں پہ ایک اور کولم بنا دیا f into x-x bar whole scale اب ہم اس کو پہلے معلوم کرتے ہیں x-x bar x کی value ہے 21 اور x bar ہم نے نکالا 27 تو میں نے اس کو minus کیا تو یہ میرے پاس آ چکا minus 6 یعنی x یہ تھا اور x bar 27 ہے اسی طرح x یہ ہے اور x bar ہے 27 تو یہ میرے پاس minus 3 آ چکا اسی طرح اس کو minus کریں گے 27 کو 27 کو ہم نے minus کیا یعنی 27 minus 27 یہ 0 30 minus 27 یہ 3 آ جائے گا 33 میں 27 کو نگال لیں گے یہ 6 آ جائے گا اب ان کا scale scale لے لیا 6 کا scale 36 3 کا scale 9 0 کا scale 0 3 کا scale 9 6 کا scale 36 اب f کو ضرب دے دیں گے x minus x کے bar scale سے اس کے ساتھ f کو ضرب دیں گے یہ والا x اس سے ضرب کھا جائے گا تو میں اس کو ضرب دینے لگا ہوں 3 6 18 حاصل 1 3 9 10 108 آ چکا پھر 6 کو ضرب دیں گے 9 6 54 54 آ چکا اس کے بعد ہمارے پاس 12 ہے 12 کو 0 سے ضرب دیں گے 0 کا 0 آ جائے گا اس کے بعد ہم نے ضرب دینی ہے 9 کو 9 کو 9 سے ضرب دی تو 81 آ چکا اس کے بعد ہمارے پاس 2 ہے 2 کو 36 سے ضرب دے دیں گے تو یہ ہمارے پاس 72 آ چکا ہے اب ہمیں ان کا بھی چاہیے summation تو ہم یہاں پہ لکھ دیں گے summation f into x minus x bar holes کے ہم نے ان سب کو کر دیا جمع تو میں نے ان کو میرے پاس 315 آ چکا ہے 315 اب ہمارے پاس جتنی بھی مطلوبہ چیزیں تھی وہ آ چکی ہیں اب ہم چلیں گے فامولے میں اب یہ ورینس کا میں نے فامولہ لگا دیا ساری چیزیں ہم نکال چکے ہیں یہ ہم نے ابھی نکالا summation والا یہ ہمارا 315 آیا summation f بھی ہم نے نکالا وہ ہمارا 32 آیا تھا اس کو ہم نے ڈیوائیڈ کیا ڈیوائیڈ کرنے کے بعد ہمارے پاس کیا آ جائے گا calculator کی مدد سے میں نے اس کو ڈیوائیڈ کیا 9.843 اس سارے کا جذر اب اس کا calculator کی مدد سے جذر لے لیتے ہیں تو یہ میرے پاس آ چکا ہے 3.137 اب point کے آگے اگر کوئی digit اور بھی change بھی ہو جائے یعنی یہاں پہ 7 ہے 6 ہو یا 8 آ جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا تو یہ آپ کا variance کا answer آ چکا ہے یہ students قصن جتنے میں نے آپ کو کروا دی ہیں ان کی practice کیجئے گا تھوڑے سے lengthy ہیں مشکل نہیں ہے ان کی practice آپ دو تین بار کریں گے تو یہ آپ کے لئے بہت آسان ہو جائیں گے اور چار نمبر جو ہیں وہ آپ کے جیب میں آ جائیں گے جو اس کے ساتھ والا question ہے اس کا جو دوسرا portion ہے long question کا وہ اس کی ویڈیو کا link میں دی دوں گا اس کو بھی آپ ضرور دیکھ لیجئے گا تو یہ آپ کے آٹھ نمبر پورے ہو جائیں گے ان کی practice آپ نے ضرور کرنی ہے اللہ تعالی آپ کا حامیوں ناصر ہو